السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ ونٹر سپیشل ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس ریسپی کا نام ہے سٹریٹ اسٹائل یخنی سوپ جو دیسی طریقے سے بنتی ہے اور بہت مسکی ہوتی ہے جلدی بن جاتی ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک پین کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون گھی یا آئل شامل کر دیں اس کے بعد میں نے چکن کے تھوڑے سے پیس لیے ہیں بون کے ساتھ وہ ایٹ کر دیں گے اور آپ نے اس کو اتنا فرائے کرنے کہ یہ براؤن ہو جائے جیسے ہی براؤن کلر میں آ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے دو ٹیبل سپون ادرا کلیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے جب اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تو اس کی سمیل بہت اچھی آئے گی اس کے بعد ہم کچھ مسالے آئے کریں گے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے زیرا پاودر ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون بھر کے میں نے حلدی لیا ہے اور یہاں پہ میں نے سالٹ لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور بلیک پیپر پاودر یعنی کہ کالی مرچوں کا پاودر لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون ان دماغ مسالوں کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے یہاں پہ جتنا آپ اس کو بھونیں گے اتنا ہی اس کا فلیور نکل کر آئے گا ہلدی ہم نے ڈالی ہے تو اس کو آپ نے زیادہ بھوننا ہے اس کے بعد دس منٹ میں میں نے بھونا اور اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں جتنا آپ کو چاہیے تو میں نے بھی تھوڑا سا آئٹ کیا ہے کیونکہ مجھے اس کی یخنی بنانے اور چکن کو اچھی طرح سے ٹینڈر کرنا ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں نے اس کو پکایا ہے اور اس کی چکن جو اچھی طرح سے گل گئی ہے تو میں نے اس کو ریموف کر دیا ہے اور جو یہ یخنی بنی ہے اس کو ہم نے ڈبل کر دینا ہے پانی کیونکہ ابھی یہ کم ہے کوئنٹی ٹی میں تو آپ نے اس کے اندر پانی آئٹ کرنا ہے جتنا آپ کو یخنی سوپ چاہیے اب آپ نے اس کے مزید فلیور کو بڑھانے کے لیے ایک ٹی سپون چکن پاورڈر لیا ہے تھوڑا سا سالٹ ایٹ کیا ہے بلیک پیپر پاورڈر دوبارہ سے ایٹ کی کیونکہ ہم نے پانی کو بڑھایا ہے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ زیرا پاورڈر بھی ایٹ کیا ہے ہلدی پاورڈر اگر آپ نے شروع میں کم ڈالا ہے تو اس پوائنٹ پر ایٹ کیجے گا بندہ نہیں کیجے گا ہم نے جو چکن جو ریشا کی تھی وہ بھی ایٹ کر دیا اب اس کو دس منٹ تک ہم نے اٹلیس اس کو پکانا ہے تاکہ اچھا سا فلیور آجائے ہمارے سوپ کے اندر پھر آپ نے فلیم کو سلو کر کے کون فلور کی سلری ایٹ کرنی ہے اور آپ نے مستقل چمچ چلاتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ڈالتے بھی جانا ہے جب یہ اچھی طرح سے ڈل جائے مکس ہو جائے تو پھر آپ نے فلیم کو ہائی کرنا ہے کیونکہ اس کے تھکنس کا اندازہ جب ہوگا جب اس کے اندر بوائل آئے گا تو دیکھیں تھکنس مجھے صحیح لگ رہی ہے سوپ والی کنسسٹنسی ہونی چاہیے جب اس طرح سے آجائے تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں گرم گرم سرف کریں اور یہ بہت مزیگی لگتی ہے جو روڈ سائٹ پہ ہم پیتے ہیں یہ بالکل ایکزیکٹ وہی فلیور آتا ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تھوڑ سے بوائلڈ ایکس اور ہم نے بلیک پیپر کے ساتھ اس کو سرف کیا ہے دو ٹرائے دیس آؤٹر لیٹ می نو ان دا کومنٹ سیکشن چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ